ناظرین تحجد کی نماز کی ایک ایسی غلطی کے بارے میں آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں کہ اگر آپ وہ غلطی کرتے ہو تو آپ کی تحجد کی نماز ہوگی ہی نہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد مسلم رضا حشمتی آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک ناظرین رات میں پڑھی جانے والی تمام نفل نمازوں میں تحجد کی نماز سب سے زیادہ افضل ہے اسی وجہ سے قرآن پاک اور حدیث پاک میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے اور جو اس نماز کو پڑھتا ہے اسے بہت زیادہ نیکیاں اور ثواب حاصل ہوتے ہیں لیکن آج کی جو غلطی ہے جو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تحجد کی نماز کا وقت شروع کب ہوتا ہے اور ختم کب ہوتا ہے کافی گوھر سے سننا کیونکہ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ تحجد کی نماز کا صحیح وقت ہے اشاق کی نماز کے بعد سے لے کر آپ فجر کی نماز کا جو وقت ہے یاد رکھنا میں کیا بول رہا ہوں فجر کی ازان نہیں بول رہا ہوں میں بول رہا ہوں فجر کی نماز کا جو وقت ہے اس سے پہلے پہلے آپ جب بھی سو جاؤ گے چاہے آپ دس منٹ کے لیے سوئیے پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ سوئیے لیکن سوئیے پھر جب آپ اٹھیں گے تو وہی تحجد کا وقت ہوگا نہیں سمجھ میں آئے ہوگا تھوڑا اور آسان کرتا ہوں مثال کے طور پر آپ دس بجے سو گئے اس کے بعد آپ گیارہ بجے اٹھ گئے تو گیارہ بجے سے لے کر فجر کی نماز کا جو وقت ہے اس سے پہلے پہلے تک آپ کبھی بھی تحجد کی نماز پڑھ سکتے ہو اب میں یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کے یہاں عشاء کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے فجر کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے کیونکہ یہ سب وقت بدلتے رہتے ہیں ہر ایک دو دن کے بعد نماز کا وقت بدلتا رہتا ہے شہر کے حساب سے اور ملک کے حساب سے بہتر طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں پتا کرنے کا کہ آپ اپنے محلے کی سننی مسجد میں جائیے وہاں امام صاحب سے یا موزن صاحب سے یا جو بھی وہاں پر ہوں ان سے پوچھئے کہ آج کے دن جس دن آپ گئے ہو نا اس دن فجر کی نماز کا وقت کتنے بجے ہے ٹھیک ہے فجر کی نماز کا وقت کتنے بجے ہے تو وہ بتا دیں گے تو اس حساب سے آپ تحجد کی نماز پڑھ سکتے ہو یا ایک اور آسان طریقہ ہے ایک دائمی تقویم کا چارٹ ہوتا ہے نماز کا تو آپ امام صاحب یا موزن صاحب سے پوچھ لیجئے کہ اس میں فروری کا مہنہ کون سا یا آپ خود دیکھ لینا تو جو فروری ابھی جو چل رہا ہے فروری تو آپ اس کا فوٹو کھیچ لینا پھر آپ روز دیکھ سکتے ہیں بس آپ کو ایک دوبار پوچھنا پڑے گا پھر آپ کافی آسانی سے سمجھ سکتے ہو کہ کون سی نماز کا وقت کب آتا ہے یہ تو ایک طریقہ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا اب غلطی کیا ہوتی ہے اب کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ فجر کی آزان تک ہم تحجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں جبکہ یہ غلط ہے وہ کیوں کہ نماز کا وقت پہلے شروع ہوتا ہے آزان بعد میں ہوتی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزان دوپہر میں جو زہر کی نماز ہوتی ہے وہ ایک بجے ہوتی ہے سوا ایک بجے ہوتی ہے کہیں کہیں دیڑ بجے ہوتی ہے جبکہ وقت تو بہت پہلے شروع ہو چکا ہوتا ہے باری بجے شروع ہو جاتا ہے اسی طرح فجر کی نماز کا جو وقت ہے مثال کے طور پر صرف سمجھانے کے لئے بول رہا ہوں مثال کے طور پر پانچ بجے شروع ہوتا ہے تو آزان کب ہوتی ہے ساڑھے پانچ یا پانچ بچ کے بیس منٹ پر تو مطلب یہ ہوا وقت پہلے شروع ہوتا ہے آزان بعد میں ہوتی ہے اب اگر آپ یہ سوچو گے نہیں تحجد کی نماز ہم فجر کی آزان تک پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے تحجد کی نماز اس وقت پڑھی جبکہ وقت تھا ہی نہیں تو آپ کی تحجد کی نماز ادا ہوگی ہی نہیں اس لئے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ تحجد کی نماز کا وقت کب ہے جب آپ وقت میں پڑھو گے تب آپ کی تحجد کی نماز ہوگی آپ کو سواب ملے گا وقت میں نہیں پڑھو گے پھر آپ کی تحجد کی نماز نہیں ہوگی آپ کو ایسے ہی نفل نماز کا سواب مل جائے گا کیونکہ تحجد کے لئے وقت ضروری ہے ٹھیک ہے تو اس بات کو اچھے سے سمجھ لینا کہ جب آپ پڑھ رہے ہو وہ وقت جو ہے وہ تحجد کا ہے کہ نہیں اب اگر آپ کی عادت ہے چار بجے پڑھنا یا تین بجے پڑھنا یا بارہ بجے کے بعد کبھی پڑھنا وہ ایک الگ چیز ہے میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ فجر کی نماز کے قریب قریب پڑھتے ہو تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ تحجد کے نماز کا صحیح وقت کیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ جو بھی میں نے بیان کیا یہ آپ کافی اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے پھر بھی کوئی بات اگر آپ کو تحجد کی نماز کے وقت سے متعلق سمجھ میں نہ آئی ہو بلکل بلا جھجک آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ اس پر جواب دے دوں گا یا اس پر الگ سے ویڈیو بنا دوں گا تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اسلام علیکم